ظالم تیری ہر بات کو چلے نہیں دیں گے کیا کہنا کیا کہنا ظالم تیری ہر بات کو چلنے نہیں دیں گے اب سمات کیجئے کہ ظالم تیری ہر بات ظالم تیری ہر بات کو چلنے نہیں دیں گے ظالم تیری ہر بات کو چلنے نہیں دیں گے ظالم تیری ہر بات کو چلنے نہیں دیں گے ظالم دیریہ ہر بات کو چلنے نہیں دیں گے چلنے نہیں دیں گے اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے اور حضرات پرتاب بڑھ کا مزاج اور یہ میرا دو مصرہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے جلنے نہیں دیں گے اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے کہ ہے ہم کو شریعت کے لیے مرنہ گوارا اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے جلنے نہیں دیں گے ہے ہم کو شریعت کے لیے مرنہ گوارا مرنہ گوارا ہے ہم کو شریعت کے لیے مرنہ گوارا مرنہ گوارا مرنہ گوارا قانون شریعت کا بدلنے نہیں دیں گے اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے اس ملک کو ہم آگ میں جلنے نہیں دیں گے بہت تیزی کے ساتھ اس لیے کی وقت بہت ہی کم ہے میرے پاس آئیے حضرات چند شیر آپ کی خدمت میں اور حاضر کرتوں پھر انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ندین فروق صاحب انشاءاللہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ دل خیر آبادی مکتہ پڑھئی ہے پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ خدا پاک کی بہترین غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سنگیئے گا ملحظہ فرمائے ذرا پیچھے والے شرکت فرمالے تالیاں بجا کر کے مجھے اجازت دیجئے مطلع پڑھنے کی پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ خدا پاک کی خدا پاک کی کیا تم یہ مہربانی ہے خدا پاک کی خدا پاک کی کیا تم یہ مہربانی ہے خدا پاک کی کیا تم یہ مہربانی ہے نئے مکان میں نئے مکان میں تہذیب بھی پرانی ہے نئے مکان میں تہذیب بھی پرانی ہے نئے مکان میں اور حسن مطلع بھی حاضر کرتا ہو اپنے بڑے ہوں محسرم بڑے بھائیوں کے حوالے سے حاضر کرتا ہو میری مراد حامد حساب علی صاحب ندیم فررق صاحب الطاب زیا صاحب ان تینوں شخصیتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ چھلکتی آنکھ کا صدقہ تیری روانی ہے چھلکتی آنکھ کا چھلکتی آنکھ کا صدقہ تیری روانی ہے چھلکتی آنکھ کا چھلکتی آنکھ کا چھلکتی آنکھ کا صدقہ تیری روانی ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں نبی تجھ میں کتنا پانی ہے میں جانتا ہوں ندیم تجھ میں کتنا پانی ہے میں جانتا ہوں اور ندیم بھائی یہ شیر حاضر کرتا ہو جو بینگلور کے سرزمین پر ہیدرگر کے سرزمین پر ندیم فررق صاحب کی نظامت میں جب میں نے شیر پڑھا تو یوتیوب کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ کس طریقے سے استقبال کیا گیا میں شہر پرتاب پر میں یہ حاضر کرتا ہوں مہدی کٹرہ گنج میں ملحظہ فرمائے کہ میں خاکسار ہوں مجھ سے انا کی بات نکل کیا کہنا مہوائمہ کے مہت سارے میرے دوست آئے ہیں ان کو بھی شریک کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ میں خاکسار ہوں کیا کہنا کیا کہنا بھائی میں خاکسار ہوں مجھ سے انا کی بات نہ کرنا کہ میں خاکسار ہوں میں جانتا ہوں نبی تجھ میں کتنا پانی ہے چھلکتی آنکھ کا صدقہ تیری روانی ہے میں خاکسار ہوں میں خاکسار ہوں مجھ سے انا کی بات نہ کرنا کہنے میں خاکسار ہوں مجھ سے انا کی بات نہ کرنے تیری انا میرے تیری انا میرے نوکر کی نوکرانی ہے تیری انا میرے نوکر کی نوکرانی ہے تیری انا میرے نوکر کی نوکرانی ہے میں جانتا ہوں نبی تجھ میں کتنا پانی ہے میں جانتا ہوں اور یہ اگلی سب میں بیٹھ کر کے ترہ ترہ کے جملے کھا کر کے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں اردو کی محبت میں دل خیر آبادی آپ کی سماعت کو سلام کرتا ہے اور آپ کے اگلی سب کو شریک کرتا ہے اس شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ کہا تھا دادا نے پوتے سنبھال کر رکھنا کہا تھا دادا نے کہا تھا دادا نے پوتے سنبھال کر رکھنا کہا تھا دادا نے پوتے سنبھال کر رکھنا یہ تربیت کی یہ تربیت کی چھڑی ہے جو خاندانی ہے یہ تربیت کی چھڑی ہے جو خاندانی ہے یہ تربیت کی آخری شیر پیش کرتا ہے مرحضہ فرمایت اٹھو اٹھو وطن کے پرین دو تمہیں دعا مانگو اٹھو وطن کے پرین دو تمہیں دعا مانگو اٹھو وطن کے اٹھو وطن کے اٹھو وطن کے پرین دو تمہیں دعا مانگو دہکتی آگ میں دہکتی آگ میں بھارت کی راج دھانی ہے دہکتی آگ میں